اسلام علیکم میں ہوں ماجد انوار اور آج میں موجود ہوں درکورٹ میں اور یہاں پر رہے سیو فالیہ ٹریسٹ پاکستان میجر ممتاز حسن صدی کی طرف سے مسلم ہینڈ کی عزاز میں ایک اشعیہ رکھا گیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسلم ہینڈ کے میرپور سے آئے ہوئے میرے کچھ دوست اسلام علیکم آپ اپنا طرف کر رہے گا اسلام علیکم میرا نام معاویز ہے میں مسلم ہینڈ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور مجھے یہاں آگے بہت ہی خوشی ہوئی درکورٹ ماشاءاللہ ہم تو کیمپ کرنے آئے ہیں اور دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جیسے ہمارے سا کپریٹ کیا یا انہیں ہماری بہت ہیلپ کی تو بہت اچھا لگا اور لوگوں کا یہ پیار دے کے اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ یہ گریب لوگوں کے لیے ہم نے فری آئی کیمپ لگایا ہے اور ہم نے الحمدللہ اللہ پا کے کرم سے ہم اس وقت نائنٹی پلس سرجری کر چکے ہیں اس کے علاوہ مسلم ہینڈ صرف ایک ہیلتھ پر کام نہیں کر رہی مسلم ہینڈز ماشاءاللہ ہمارے آرفان سپانسرشیپ پروگرام چاہ رہا ہے مسلم ہینڈ میرپور کی ٹیم اس وقت اور بھی بیش مار وارٹر پر کام کر رہی ہے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا کام ہی ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک پیشنٹ جب اپریٹ ہو کے باہر آتا ہے تو اس کی چہرے پر آپ کس طرح کے تاثرات دیکھتے ہیں دیکھیں جب ہمارے پاس پیشنٹ جب پہلے آتا ہے نا چیک کروانے کے لیے تو وہ اس کے مند میں بتا نہیں کیا ہوتا ہوگا لیکن جب وہ اپریشن کروا کے نکلتا ہے نا جو اس کے چہرے پر خوشی اس کی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور ہمیں محسوس ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے چھنا ہے واقعی یہ کام اللہ نے دیکھیں کہ آپ کو ایک سچ بات بتاؤں کہ یہ لوگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کے بہت کام آتی ہیں اور اللہ پاک ہمیں ایسے ہی محنت کرنے کی حمد دے بس آمین اور ہمیں ایک بار پھر کہوں گا کہ جو یہاں کا جو فاضلیہ یہ ٹراسٹ ہے اس کے جو والنٹیر نے جو بچی ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں مدد کی بہت ہی زیادہ انہوں نے کافریٹ کیا اور واللہ کہ اللہ پاک انہیں عجر دے اس چیز کا اور میں اس بات کے لیے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور باقی یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں جو والنٹیر ہمارے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم ہین کے سفیان کیا کہ آپ نے یہاں پر فری آئی کیمپ کا انقاض کیا مختلف سرجریز کی لوگوں کو مختلف فیسلیٹیز جہاں پر پروائیڈ کی تو کیسا لگا آپ الحمدللہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کے لیے چنہے کہ ہم لوگوں کی جن کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کی ہیلپ کر سکے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ لوگوں نے بھی فیسلیہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ماشاءاللہ کوپریٹ کیا ہے ان کے والنٹیز ہر جگہ ہماری سپورٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں چاہے وہ ریجسٹریشن کی جگہ ہو چاہے وہ آپریشن تھیٹر ہو ہر جگہ پہ انہوں نے ہماری ماشاءاللہ سے بہت سپورٹ کیے تو میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ان لوگوں کا پیار ہے یہ جو ایک ہمارے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کی ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے لیے خوصلہ افضائی بھی ہے آپ لوگوں کی محبت کا اظہار بھی ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہے ہمارے لیے یہ اور ہماری کوشش ہے کہ جس حد تک ہم لوگ یہاں کے لوگوں کی یا پورے ازاد کشمیر پاکستان جس جگہ بھی لوگوں کو ہماری ضرورت ہے جہاں بھی ہم اپنی سرفسز لوگوں تک پہنچا سکے تو ہماری کوشش ہے ہم یہ چیز کریں تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا آپ لوگوں کے پیار کا اور میرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا ادھر درکوڑ کا تو ماشاءاللہ سے یہ مجھے پوری زندگی یاد رہے گا اور اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر سجاد موجود ہیں اور سمانی سے یہ آئی یونٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ مسلم ہینڈ نے وہاں پہ انسٹرال کیا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ کو درکوڑ آکے کیسا لگا یہاں پہ آپ نے مختلف پیشنٹ دیکھے آج پورا دن آپ یقیناً مصروف رہے تھکاوٹ بھی آپ کو ہوئی ہوگی اور کیا کہیں گے جی بہت شکریہ ماجد بھائی ماجد بھائی حقیقت میں یہ میرا فسٹ ویزٹ ہے دیرکوڑ کا کتابوں میں بھی پڑھا تھا ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں سنتے رہے ہیں لیکن فسٹ ہے میں یہاں پہ آیا ہوں سب سے پہلے تو میں محسم کی بات کرتا ہوں ادھر آ کے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے گرمی کا نام انشان نہیں ہے ہمارا جو آپ کو پتہ ہے میر پر بھمبر کافی گرمی ہے ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے سب سے پہلے اور جب موسم اچھا ہوتا ہے تو انسان کی جو مزاج ہے اس پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے تو اتنا ٹریول کر کے آئے تھے تھکاوٹ ہو گی تھی لیکن آئے ہیں صبح جب اٹھے ہیں دن رات کو ہم کافی فریش ہو گئے تھکاوٹ اتر گی تھی موسم بگرہ دیکھا ان لوگوں کی خدمت تھی کیا انہوں نے اتنا ہمیں اچھا پروٹوکول دیا ہے تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے صبح آٹھ بجے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھے سب سے پہلے یہ اوپی ٹی بغیرہ کیا ہے لوگوں کو سکرین آؤٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اٹی میں گئے ہیں یعنی کہ آٹھ سے نو بجے تک کام کیا ہے صبح آٹھ سے رات نو بجے تک لیکن آپ دیکھیں کسی طرح کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی بلکل فریش ہو گئے ریلیکس ہو کے کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو تعامن کیا ہے سپیشلی آپ کی جو فضلیہ ٹرسٹ ہے ان لوگوں نے اور جو اسپتال کا عملہ تھا دوسرے جتے بھی والنٹیر لوگ تھے اگر میں نام بھول رہا ہوں تو معذرت سب نے بہت اچھا ہمارے ساتھ تعامن کیا ہے اور کسی لمحے ہمیں محسوس نہیں ہوا کوئی ہیکٹیر نہیں ہوئے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور خوشی بھی ہوئی ہے دودھ راہ سے لوگ آئے ہیں کوئی پچیس کلومیٹر کوئی تیس کلومیٹر ان کی خدمت کر کے کچھ ایسے لوگ تھے یعنی کہ ان کی سٹوری ہم نے سنی ہے وہ کہتے ہیں ہم ٹریول کر کے نی پنڈی جا سکتے ہیں مظفرہ بھا نہیں جا سکتے تو ان کو ہم نے دو سٹیپ پہ گھر کے اندر دیلیز پہ ہم نے ان کو ایک سولت دی ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے ان کو خدمت کر کے میرے ساتھ موجود ہیں جاوید بھائی جاوید بھائی مسلم ہینڈ کے یہاں پہ جو آئی کیمپ کا انقاد کیا گیا تھا اس کے انچارج ہیں جی جاوید بھائی آپ کو کیسے لگا درکوٹ آ کے اور کس طرح کی آپ نے یہاں پہ اپریٹ کی ہیں اور کس طرح کی پیشنٹ آپ نے دیکھے اسلام کے مجھ بھائی کیسے مجھے تو یہ تیسری بار درکوٹ آنا ہوا ہے ماشاءاللہ پہلے سے بہتر فیل ہوئے ہیں مہمانوازی یہاں کا رینڈ سین لوگوں کا آنا جاننا اور خدمت میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو جو مریضوں کے بہت ماشاءاللہ بہت غریب تنگ دستی نادار بہت مطلب جو آ رہے تھے جن کا کوئی نیکمانے والا ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کافی ہاتھ تغریب ہیں جو اس چیز کے مستق تھے تو ان کے لئے اپریشن اپریشن وغیرہ سب کچھ کیا ہے دن کا کھانا بھی رینج کی ان کے لئے اور ان کو مطلب ایک ویگ کے لئے دعایات جو سے میڈیسن وہ بھی ساتھ پری دے رہے ہیں اور حمد اللہ جو کچھ کام کیا ہمارا جو فیر کاسٹ کو جو ایک رپیہ بھی کسی سے لیا ہم نے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ ہاسپیٹل کی طرف سے آپ کو کس طرح کا ریپنس رہ اور یہاں کی جو تنظیم تھی فالیہ ٹریسٹ اس کی طرف سے آپ کے ساتھ کس طرح کا تاغنگا اسپتال کی طرف سے ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے عملہ ٹھیک ہم اسے تاؤن کرتا رہا ہے تو جو فالیہ ٹریسٹ ان کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے قدم کے ساتھ قدم لاغ کر چلیں ان کے جو بچیاں بچے والنٹریہ جو تھے ان کا بھی بہت شکریہ قدم لاغ کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے آئیں گے تو اس میں بچا کے جیسے لیں میرے ساتھ موجود ہیں معروف ایمند اور یہ مسلم ہینڈ کے لیب اسسٹینٹ ہیں اور کافی لمبے عرصے سے یہ مسلم ہینڈ کے ساتھ منسلک ہیں آپ یہاں پہ آئے آپ کو کس طرح کی پیشنٹ یہاں پہ ملے اور ان میں دیگر کس طرح کی بیماریز آپ نے آئے بسم اللہ لیب کے والے سے یہ بات کروں گا کہ اپٹائٹس بی سی لوگوں میں بہت پائے جا رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپٹائٹس بی اور سی کا اور بی ایس آر لوگوں کی شگر بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ جب ہم تیسٹ کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے ان کی شگر زیادہ ان کو اپٹائٹس بی ہے اور یہاں سی ہے اور اس کے علاوہ ہم بلکل فری کر رہے ہیں کوئی پیسے نہیں لے رہے مسلمینز ہر جگہ پہ الحمدللہ کشمیر میں کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ آج تاکہ ایک رقاب نہیں لیا مشہاللہ بہت خوشی ہوئی دیرکورٹ میں آکے لوگ انہیں اچھا بڑا تاؤن کیا فضلیات اسٹوالوں نے بہت تاؤن کیا دیرکورٹ کے لوگ بہت ہی تاؤن والے ہیں بہت ہی پیارے لوگ ہیں میں شکریہ دا آکاتان دیرکورٹ دیرکورٹ دیرکورٹ